بیلنس آف پیمنٹ آکاؤنٹنگ فائنینشل آکاؤنٹ دیر سٹوڈنٹس ہم بیلنس آف پیمنٹ آکاؤنٹنگ پر بات کر رہے تھے تو اس کا جو پہلا کمپوننٹ تو کرنٹ آکاؤنٹ ہے اور دوسرا اس کا پارٹ ہے فائنینشل آکاؤنٹ فائنینشل آکاؤنٹ نائنٹین نائنٹی نائن سے پہلے اسے کیپیٹل آکاؤنٹ کہتے تھے تو اس لیے اگر آپ کوئی ایسا ڈیٹا سورس دیکھیں جو نائنٹین نائنٹی نائن سے پہلے کا پبلش ہوا ہے تو وہاں پر آپ فائنینشل آکاؤنٹ کو کیپیٹل آکاؤنٹ کے نام سے آپ کو ملے گئے اس سے مراد کیا ہے فائنینشل آکاؤنٹ میں ہم ان چیزوں کا ریکارڈ کرتے ہیں جو ایسیٹس ایگزسٹنگ ایسیٹس جس میں ٹریڈ ہوتی ہے اور یہ ایسیٹس ریل بھی ہو سکتے ہیں اور فائنینشل دونوں طرح کے ایسیٹس کے ریکارڈ کو اس کی ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے ان دیس آکاؤنٹ ریل آسیٹس آپ فیملیر ہوں گے اس کانسپٹ سے اور فائنینشل آسیٹ کا جو ڈیفرنس ہے ریل آسیٹ کی جو ورث ہوتی ہے وہ اس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے فیزیکل کریکٹر سٹکس پر ڈیپینڈ کرتی ہے اس سے مراد کوئی بلڈنگ ہے کوئی فیکٹری ہے کوئی ایکوپنٹ ہے کچھ اس طرح کی چیزیں جو ریل آسیٹس ان کی ورث ڈیپینڈ کرے گی ان کے فیزیکل کریکٹر سٹکس پر جبکہ فائنینشل آسیٹس ہے مراد بانڈز سیکورٹیز یہ فائنینشل آسیٹس ہیں تو ان کی جو ورث ہے یہ ان کے فیزیکل کریکٹر سٹکس پر بیس نہیں کرتی رادر یہ ایک طرح سے اس کنٹریکچرل ایگریمنٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں جن سے کسی ایک شخص کو اس کی آنرشپ ملتی ہے اور دوسرا اس کو پرامیس کرتا ہے کسی بھی پیمنٹ کا تو یہ دونوں طرح کی جو ایسٹس کی جو ٹریڈ ہے اس کا ریکارڈ فائنینشل آکاؤنٹ میں کیا جاتا ہے اوکے پاکستان اگر کوئی اپنا ایسٹ سیل کرتا ہے اوکے کوئی ہوتل ہے پاکستان میں وہ ہم سیل کرتے ہیں یہ پاکستان کا امریکہ میں کوئی پراپرٹی ہے وہ ہم سیل کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا تو دس ویل بی ریکارڈ ایز ایک ریڈٹ آئیٹم پلاس آئین کے ساتھ اوکے اور اسی طرح سے پاکستانی کمپنیز کے کوئی شیئر ہم بیجتے ہیں کوئی فارنر اسے خریدتا ہے تو اس کے نتیجے میں بھی ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا تو وہ بھی اس فائننشل ایکسچینج ملے گا ایز اپلاس آئیٹم اس کو ریکارڈ کیا جائے گا اور وائس ورسا جب کوئی ایسیٹس جو ہیں وہ ہم پرچیز کریں سو اس کے نتیجے میں ہمیں فارن ایکسچینج خرچ کرنا پڑے گا تو وہ ایز ایڈیبٹ آئیٹم نیگٹیف سائن کے ساتھ اپیئر ہوگی اس آکاونٹ میں سو فائننشل انفلو جس کے نتیجے میں ہم کوئی اپنی ایسیٹس کو سیل کریں گے اور فارن ایکسچینج ہمیں ملے گا وہ ریل یا فائننشل ایسیٹ ہوگا تو یہ فائننشل انفلو کا ذریعہ بنے گا اور اس کے نتیجے میں ہمیں فارن ایکسچینج ملے گا اور آؤٹ فلو میں ہم کوئی چیز فارن ایسیٹس کو ہم پرچیز کریں گے تو اس کے انتیجے میں ہمیں پیسے خرچ کرنا پڑیں گے فارن ایکسچینج تو وہ فائننشل آؤٹ فلو ہمارے فارن ایکسچینج کے سپینڈنگ کا ذریعہ بنے گا تو ان دونوں کی نیٹ ویلیو جو ہے وہ ہم فائننشل ایکاؤنٹ میں ہم اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور فائننشل ایکاؤنٹ کا بیلنس اس کی نیٹ ویلیو کے بارے میں ہمیں بتائے گا تینک یو موسیقی